ویسے تو اچھی انگلیش ہے مگر گیٹ پہ پوش اور پل دیکھ کر کنفیوز ہو جاتا ہوں ہر گروپ میں ایک فوٹوگرافر فرنڈ ضرور ہوتا ہے جو سب کی اچھی تصاویر لیتا ہے لیکن اس بیچارے کی کوئی ایک تصویر بھی نہیں لیتا آج کل کے بچے میڈم کو وٹس ایپ پر ایڈ کر لیتے ہیں اور ایک ہم تھے اگر سر راستے میں کھڑے ہوتے تو دو کلومیٹر بھون کر دوسرے راستے سے گھر جاکتے تھے سمبلی کے ٹائم پہ کلاس میں چھپنا بھی کسی مشن سے کم نہیں ہوتا بے وکوف بیوی شہر کو بہت تنگ کرتی ہے اور سمجھ دار بیوی سے شہر بہت تنگ ہوتا ہے جو بچے بچپن میں لوگوں کی گھنٹیاں بجا کر بھاگا کرتے تھے آج زندگی ان کا گھنٹہ بجا رہی ہے پاکستان میں شادی پسند کی ہو تو تین بچے اور پسند کی نہ ہو تو آٹھ نو بچے کوئی سمجھ آنی ہے کسے نو ایک گدہ اسمبلی حال کی دیوار سے کان لگا کر کھڑا تھا ایک بکری وہاں سے گزر رہی تھی اس نے پوچھا گدے سے بھائی تم یہاں کیا کر رہے ہو گدہ اندر دو سیاستان جھگڑا کر رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو گدے کی اولاد گدے کی اولاد کہہ رہے ہیں اب میں نے بس یہ جاننا کہ ان دونوں میں سے میری اولاد کون سی ہے فیصلہ بعد میں کئی ڈاکٹر صرف یہ کہنے کی تنقواہ لے رہے ہیں این نو لور لائیو بیوی نے اپنے شوہر کو ورس اپ کیا آفیس سے واپس آتے ہوئے ایک کلو ٹینڈے آدھا کلو ٹوماتر دو کلو پیاز اور ایک پیمپر لیتے آنا اور ہاں سائمہ نے آپ کو سلام کہا ہے شوہر نے فوراں ریپلائے گیا سائمہ کون بیوی کوئی نہیں میں تو کنفرم کر رہی تھی کہ آپ نے میرا میسیج دھیان سے پڑھایا یا نہیں شوہر جن سے ایکسرسائز کر کے گھر آیا اور ایچن میں کھڑی اپنی بیوی سے بولا بیگم یہ دیکھو میرے ایب پیاز کاٹی بیگم شوہر کی طرف دیکھے بغیر بولی مجھے تو شروع دن سے ہی تمہارے اندر ایب ہی ایب نظر آ رہے ہیں کیونکہ رہا آج تمہیں بھی اپنے ایب نظر آ گئے دنیا میں سب سے لمبی زبان ذرافے کی ہوتی ہے باقی جو شادی شدہ حضرات کے دیکھن میں آ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے آج میں نے دوست کو میسیج کیا سنا کیا کر رہا ہے اس نے جواب دیا سو رہا تھا میں نے کہا بتا کب ملنا ہے پھر میں نے جواب دیا سووار کو میں نے کہا done یار love you اس نے مولا love you so much میں نے تنگ آگر کہا ہاں بھائی دے دوں گا تیرا سو بار بار بول کے کیوں بیعزتی کر رہا ہے میری سائنس دان چاند پر جانے کی کیاری کر رہے تھے اور سب اپنے اپنے مشورے دے رہے تھے پاکستانی سائنس دان لاہور کی طرف سے جانا داتا صاحب کو سلام کر کے جائیں گے اچھا جاتے جاتے یہ بتائیں سسرال نزدیک ہونا چاہیے یا دور تجربے کار لوگ بڑے بلو سے روشنی ڈالیں بیوی اپنے شوہر سے دیکھو میں پچاس سال کی ہو گئی ہوں لیکن تمہارا ایک دوست ابھی بھی میری تعریف کرتا ہے شوہر بولا ضرور فیاض بھائی ہوگا بیوی ہاں وہ ہی ہے لیکن تمہیں کیا سے معلوم ہوا شوہر کیونکہ بیگام وہ ایک کباریا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ لائک کیجئے ہمارا پیج اینٹی ویدو اور ویڈیو پسند آئے اسے ضرور شیئر دیجئے ایک اندھا پولیس میں فرطی ہونے گیا آفیسر نے پوچھا تمہیں کس لیے رکھیں تو اندھے نے کہا آپ مجھے اندھا دن فائرنگ کرنے کے لیے رکھ لیں ایک خاتون مولانا صاحب کے پاک گئی اور بولی کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ تکبر بڑا گناہ ہے میں جب بھی آئینہ دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی خوبصورتی پر بڑا تکبر آتا ہے میں اس گناہ سے کیسے بچوں مولانا صاحب بولے میڈم جسے آپ تکبر سمجھ رہی ہیں وہ اصل میں غلط فہمی ہے اور غلط فہمی کوئی گناہ نہیں اگر لڑکے نہ ہوتے تو لڑکیوں نے اپنا مو بھی نہیں دونا تھا لڑکی لڑکے سے تم کتنے بہین بھائی ہو لڑکا بولا ہم پچیس بہین بھائی ہیں لڑکی کیا تمہارے گھر فیملی پلاننگ والے نہیں آتے لڑکا آتے ہیں لیکن سکول سمجھ کر واپس چلے جاتے ہیں ایک صاحب نے ہوتل مینجر سے ویٹر کی شکایت کی کہ آپ کے ویٹر تو بہت ہی بدتمیز ہیں بار بار بلانے پر بھی نہیں آتے مینجر نے اس آدمی سے معافی مانگی اور ویٹر کو بلا کر ڈانٹنے لگا بیوکوف نلائک صاحب کب سے کتے کی طرح بھونگ رہے ہیں اور تم ہو کے سنتے ہی نہیں اگر تیری سرویس کا یہی حال رہا تو کون گدہ دوبارہ یہاں آئے گا بابا جی کہتے ہیں کہ وقت سے بڑا کوئی بھی استاد نہیں اور ٹوینٹی ٹوینٹی تو ہیڈ ماسٹر نکلا خاندار سردار سے سردار جی بیوی تو آپ کی پڑوسی کی گائب ہوئی ہے تو ریپورٹ لکھانے آپ آئے ہو کیوں کیا چکر ہے آپ کا اس کے ساتھ سردار بولا جناب چکر وکر کوئی نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے پڑوسی کی خوشی دیکھی نہیں جا رہی تھی تین دن ہو گئے ہیں ایک مینا روز پارٹی میں پارٹی دیے جا رہا ہے بابا جی کہتے ہیں کہ بیوی گھر کا چراغ ہوتی ہے سوچو اگر ایک گھر میں چار چراغ ہوں تو کتنی روشنی ہوگی اب یہی بات میں نے اپنی بیوی کو سنائی تو کہنے لگی بابا جی تو سی کر آگے بیگ لو تاڑے چودہ طبق روشن نہ ہوگے تھے گالے کرنا ڈاکٹر سردار سے سردار جی آپ رات کو ٹینشن کے ساتھ ہرگز مت سویا کریں سردار ڈاکٹر سار تو کیا اسے میکے بھیج دو کچھ آنٹیاں بھی کمال کی خفایت شارت اور بچت کرنے والی ہوتی ہیں اپنی چالیسویں سالگیرہ پر بھی تیس مومبتیاں روشن کر کے اس کا مو بولتا ثبوت بیتی ہیں تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی بہن بھائیوں کے ساتھ لڈو کھیلی اس کا اختیام ایک دوسرے کو تھپڑ مارنے اور بال کھیجنے پر بھی ہوا اور آخر میں امی کی طرح سے بلا تفریق و امتیاز سب کو جوتیاں بھی ماری گئی بابا جی کہتے ہیں اتر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے بس اپنے دوستوں کو ضرور ضائع کریں ایک آدمی ڈاکٹر سے ڈاکٹر صاحب مجھے لمبی عمر کا کوئی طریقہ بتائیں ڈاکٹر بھائی تم شادی کر لو آدمی ڈاکٹر صاحب اس سے میری عمر لمبی ہو جائے گی ڈاکٹر نہیں بلکہ تمہاری یہ خواہش ختم ہو جائے گی آپ کو پتا ہے کہ اپریشن کرتے وقت مریض کو کیوں گے ہوش کیا جاتا ہے تاکہ وہ سیکھ نہ لے کہ اپریشن کیسے ہوتا ہے نجومی عورت کا ہاتھ دیکھتے ہوئے بولا کہ تمہارا شوہر قتل ہو جائے گا عورت بولی وہ تو مجھے بھی پتا ہے تم بس یہ بتاؤ کہ میں پکڑی تو نہیں جاؤں گی ایک سیاستدان بھر واپس آیا تو اس کے پاس رنگ برنگے جوتوں کا تھیلہ تھا بیگم نے پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو سیاستدان بولا آج تیرے شوہر کی پھر تقریر تھی بیوی کبھی کوئی تقریر عورتوں کے مجمع بیوی کرے نا بابا جی کی نئی تحقیق کے مطابق دانتوں پر انگلی رگڑنے سے جو چونکی چونکی واز آتی ہے وہ اصل میں جراسیمو کی چیخیں ہوتی ہیں شادی کرنے کا اصل وقت تو لاکڈاؤن میں تھا بیوٹی بالرز بند تھے کوئی دھوکہ نہیں تھا جو ریجنل چیز تھی وہی ملتی تھی ایک سردار جی کو فائر برگیڈ میں نوکری مل دی نوکری کے دوسرے دن ایک لڑکی نے کال کی کہ ہیلو میرے گھر پر آگ لگ دی ہے سردار بولا آپ نے پانی ڈالا لڑکی ہاں مگر آگ نہیں گلی سردار بولا پھر ہم آگر کونزا پیپسی ڈال دی ہیں ہم بھی تو پانی ہی ڈالیں گے موڑ کسی ایک بات پر خراب ہوتا ہے غم ساری زندگی کے یاد آجتے ہیں آج کل ان بچوں کو بھی پیار کے غم لگے ہیں جن کو ابھی تک یہ فاضی ٹیکے بھی پورے نہیں لگے انہیں بتتمیز دوست ملے ہیں کہ اگر کہوں کہ مرنے لگا ہوں تو جواب آئے بریانی کے ساتھ رائتہ بھی رکھنا شوفر بالکٹ وا کے گھر آیا اور بیوی سے بولا دیکھو جانو میں تم سے دس سال چھوٹا لگتا ہوں کہ نہیں تیسلا وادی بیوی انڈزر آ لینے سی ایسا لگتا کہ ابھی ابھی پیدا ہو گئے ہو